مولانا عبدالسطار خان نیازی مرد حق مرد غازی کو موت کی سزا دی گئی ختم لبوت کے جرم میں آپ کو جس وقت اس قلعے میں ڈالا گیا اور آپ کو وہ جو موت کے قیدیوں کو لباس پہنایا جاتا ہے کیا حوصلے ہیں محمد عربی کے غلاموں کے جب وہ لباس پہنایا گیا تو اتنی سات سوہ سات فٹ قد کا لمبا جمان اب وہ قیدیوں والا لباس نیازی کے جسم پہ فٹ نہ آئے تو آپ نے جیلر کو دیکھ کے فرمایا آپ سر کو فرمایا ہوئے تمہارا پاکستان اپنا پورے کے پورے اس وطن کے اندر کوئی لباس ایسا نہیں بنا جو نیازی کے جسم پہ فٹ آئے جب یہ لباس نیازی کے جسم پہ فٹ نہیں آتا تو کوئی بھندہ بھی ایسا نہیں بنا جو میری گردن میں فٹ آ جائے موت کی کال کوٹھڑی میں جا کر بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں مولانا نیازی کو جس وقت افسر نے جا کے کہا یہ ڈیتھ وارنٹ ہیں ان پہ دستخط کرو تمہیں اتنے گھنٹے کے بعد پھانسی کے اوپر چڑھا دیا جائے گا مولانا نیازی نے انگریزی میں تھا پڑھا اور اس کو دیکھا فرمایا کرنل صرف ایک موت لائے ہو فوجی افسر صرف ایک موت لائے ہو لائی دھر کاغذ دستخط کرو یہ نیازی کی ایک جان ہے اگر ایک لاکھ جان ہوتی وہ بھی ختم نبوت پہ قربان ہوتی ہے یہ ہیں اہلِ ایمان یہ ہیں غیرت والے مولانا نیازی کوئی چپڑا سی نہیں تھا اس وقت اسمبلی کا ممبر تھا ہمارے پر لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہیں یہ مولانا عبدالسطہ خان نیازی ہیں اور یہ جو ختم نبوت میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے نا مریل بیت نے اس کو دیکھ لیں یہ بھی ان کا فوٹو ہے اور یہ بھی ان کا فوٹو ہے یہ داڑی والا ہے اور یہ داڑی ملا کر جو باگ گئے تھے تو یہ ختم نبوت کا ارضام ہمیں دیتے ہیں کہ دیوبندی منکر ہیں یہ کیسے اس انتدے کے ان کی یہ خدمات ہیں یہ نقیب اللہ تر کے اوپر یہ رسالے کے اوپر ان کا یہ فوٹو دیا ہوا ہے دونوں فوٹو ہیں داڑی والا بھی اور بغیر داڑی کے بھی یہ اس کو آپ داڑی والا بغیر داڑی کے بھی